اسلام علیکم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں جو آپ کے ساتھ امپورٹن خبریں شیئر کرنے جا رہا ہوں اور آپ کے ساتھ جو ڈسکشن کرنی ہے وہ یوٹیلٹی ایلاؤنز کی جو سمدھی ہے وہ منظر عام پر آگئی ہے اور اس کی سارے ڈیٹیل آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تنخواہوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس میں ملازمین میں مایوسی کی لہر جو ہے وہ دوڑ گیا ہے اس کے ساتھ کیا اب بھی اس میں اضافہ ممکن ہے اور اس کے لیے کیا ہونا ضروری ہوگا اس کے ساتھ آپ کو ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ باقی صوبوں میں کیا صورتحال ہونے جا رہی ہے اس کی ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کے پاس جو بھی انفارمیشن ہو آپ نے بھی نیچے کومیٹس میں بتانی ہے تو بڑھتے ہیں ڈیٹیل کے جانب کے کے پی کے میں جو صورتحال بنی ہے اور اس کے بعد جو ہے باقی ملازمین میں بھی ایک مایوسی کی لہر دور چکی ہے اب باقی وفاق اور صوبوں میں کیا ہو سکتا ہے وہ میں اپنے حساب سے بتاؤں گا جو خبریں آ رہی ہیں اس کے حساب سے اور اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر اور آپ کے پاس جو انفارمیشن ہو آپ نے وہ بھی شیئر کرنی ہے تاکہ مل کر جو ہے ہم کسی کنکلوجن پر پہنچ سکیں تو یوٹیلٹی انونس کی جو سمری ہے وہ منظر عام پر آ چکی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دس سے پندرہ فیصد جو ہے ہارڈ فیوریٹ فگر جا رہا ہے اپنے پیچھلی ویڈیوز میں میں آپ کے ساتھ زگر کرتا رہا اور وہ ہوئی ہوا کہ کے پی کے نے جو ہے وہ دس پرسنٹ جو ہے تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے لیکن آپ کے ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یوٹیلٹی انونس کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں تو یوٹیلٹی انونس کی سمری کو الگ کر دیا گیا ہے اور وہ سمری بھی جو ہے وہ منظر عام پر آ چکی ہے لیکن وہ صرف سیکٹریٹ کے امپلائز کے لیے ان کو مختص کر دیا گیا ہے مجھے کی بات یہ ہے کہ یوسف رضا گلانے جب وزیراعظم پاکستان تھے تو انہوں نے اسمبلی میں ایک بات کی تھی کہ ریاست کے اندر ریاست جو ہے وہ دو نہیں ہو سکتی تو اب یہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اداروں کے اندر بھی کئی ادارے بنے ہوئے ایک دفتر میں کئی دفتر جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کچھ طاقتور لوگوں کا گروپ ہوتا ہے ملازمین کا ان کے لیے مرات کچھ ہو جاتی ہیں کہ دفاتر کی بات کریں اور اسی طرح اداروں میں بھی کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے مرات کچھ ہوتی ہیں اور باقیوں کو جو ہے وہ ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے وہ جانے ان کا کام جانے تو یہی کچھ چلا رہا ہے عجیب سے صورتحال ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ نیچے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا یہ دیکھیں یوٹیلٹی الانس جو ہے وہ اس کی سمجھ بیجی کی اپروول کے لیے تین سے آر سکیل کے لیے چھ ہزار پر منت نو سے چودہ کے لیے جو ہے وہ آٹھ ہزار پندرہ سکیل کے لیے دس ہزار سونہ سے سترہ سکیل کے لیے سونہ ہزار اٹھانہ سے انیس سکیل کے لیے جو ہے وہ اٹھارہ ہزار یوٹیلٹی الانس اور اس کے ساتھ ساتھ ہاؤس ریکوزیشن کی جو ہے وہ تین سے نو کے لیے دس ہزار چھہ سو پجتر روپے دس سے پندرہ سکیل کے لیے چوبیس ہزار چھپن روپے اور سونہ سے انیس سکیل کے لیے چالیس ہزار روپے تو یہ جو سمری بھیجی گیا ہے ان میں سے کسی ایک کو اپروول کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ریکویسٹ کی گئی ہے اور اس کا اطلاق جو ہے وہ ایک ایک دو ہزار چوبیس سے ہوگا یہ کے پی کے سیکٹری ایٹ کے امپلائز کے حوالے سے یہ سرکاری ملازمین کا کبھی موقف نہیں کہ ان کو کیوں دیا گیا ان کو دیں بالکل دیں ان کا بھی حق ہے تمام صوبوں کے ملازمین پر اس کا اطلاق ہونا چاہیے جیسے مسائل ان کے ہیں پہلے ہی تنخواہیں کام ہیں ان کو بھی سولیات دی جانی چاہیے ہاؤس ریکوزیشن جو ہے وہ ہاؤس رینٹ کی صورت میں ملتا ہے تو جو اٹھارہ سو انیس سو دو ہزار میں کہیں ہاؤس رینٹ ہاؤس نہیں ملتا تو اس حوالے سے یہ جو ہے بہت اچھی کوشش ہیں کاوش ہیں وہ تو اپنا حق لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں سیکٹری ایٹ کے امپلائز لیکن باقی جو امپلائز ہیں وہ کیا کریں اس کے حوالے سے ذکرین اور پرشانی ہوتی ہے آپ بھی نیچے جو ہے وہ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ سیکٹری ایٹ کے امپلائز کے ساتھ ہے یا جو ہے وہ دوسرے ڈسپیرٹی ریڈکشن لینے والے ملازمین کے ساتھ ہے تو یہ وہ سمری ہے جو میں نے آپ کے ساتھ پیش کی ہے یہ بجٹ کے ہٹ سے ہٹ کر جو ہے انہوں نے پیش کی دی اب اس کا اپروول دے دیا جائے گا اور سیکٹری ایٹ کے امپلائز کو دونوں میں سے ایک یا یوٹیلٹی الانس دے دیا جائے گا یہاں ہاؤس ریکوزیشن جو ہے وہ دے دی جائے گی یہ کے پی کے حوالے سے ہے اگر آپ ابھی تک موجود ہیں تو آپ کا شکریہ یہ وہ خبریں ہیں جس کی وجہ سے ملازمین میں مزید بے چہنی اور مایوسی کا شکار ہوتے ہیں کہ جب ہماری باری آتی ہے تو ہمارے پاس کازانہ خالی ہوتا ہے اور یہ کابینہ کی اپنی مراد اور انہوں سے اضافے کی منظوری بجٹ میں اسازہ کی اپگریڈیشن اور سکولوں کی اپگریڈیشن کا اعلان نہ ہو سکا اس سے اسازہ میں مزید جو ہے وہ بدلی اور پھیلتی ہے ملازمین میں بدلی پھیلتی ہے کہ ان سے وعدے کیے گئے ہیں ان سے ریٹن ایگریمنٹ کیے گئے ہیں میڈیا کے سامنے آکے اعلانات کیے گئے ہیں لیکن جب عملی طور پر قدم آتا ہے تو کول و فیل میں جو ہے وہ تضاد ہوتا ہے یعنی اپنی بات کا پاس بھی نہیں رکھتے کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی نہیں ہیں تو جس سے پورے علاقے میں یعنی صوبے میں جو ہے اس کا اثر ضرور ہوتا ہے کہ جب حکمرانی جھوٹ بولتے ہیں تو پھر نیچے تک جو ہے جھوٹ چلتا ہے اور اس کو جو ہے وہ خوشی خوشی قبول کر لیا جاتا ہے اور وہ معاشرے کا حصہ بن جاتا ہے کہ دھوکہ دھئی فراد جھوٹ یہ کوئی گناہ کے کام نہیں ہے یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے اس کو بول لینا چاہیے تو اس کا معاشرے پہ بہت برا اثر پڑتا ہے اب باقی صوبوں کی بات کر لیتے ہیں ایک ہی پلاس پوائنٹ نظر آ رہا ہے اور وہ ہے ان کی تنظیموں کے حوالے سے کہ تنخواہوں میں اضافہ تو شاید اتنا ہی دس سے پندرہ پندرہ سے بیس پرسنٹ ہو لیکن ایک چیز جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے وہ پی اینڈ پینشن کمیشن کی رپورٹ کے حساب سے میڈیکل ہاؤس رنٹ اور کنونسل آنس میں اضافہ کے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس پر زور دیا جائے اگر ان آن پر ان آنسس پر بھی تھوڑا بہت اضافہ کروا لیا جاتا ہے تو پھر بھی بہت بڑی جو ہے یہ سرکاری ملازمین کے لیے نیوز ہوگی تو تمام سرکاری ملازمین کو اس کے لیے کوششیں بھی کرنی چاہیے کافشیں بھی کرنی چاہیے اور سرکاری ملازمین کی تنظیمیں اس پر فوکس بھی کر رہی ہیں آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیویڈیو میں نئی انفارمیشن لے کر اللہ تعالیٰ از تمام سرکاری ملازمین خصوصاً ایماندار سرکاری ملازمین اور پینچنرز کے مسائل کو جو ہے وہ اپنی جناب سے حل فرمائے ملتے ہیں نیویڈیو میں اللہ حافظ